اسلام علیکم فرنٹ کیا حال ہے امید آپ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج جیسے ہی میں نے اپنے جاپ سے آئی پھر میں جیسے ہی گھر میں دیکھائی یہ نائنہ کوٹ سے آئے رکھی تھی تو مجھے اتنی زیادہ اچھا رہا تھا کیونکہ میرے نیک ڈریم تھا کہ ہم لوگ بہت جلدی نہ ادھر رکھ دیں کیونکہ جو فرنیچر جو تھا وہ بہت زیادہ پہلے ہی خراب ہو گیا تھا تو اس کی فرنیچر کے لئے ہر دفعہ اس کو کلرز وغیرہ پینٹ کروانا پڑتا تھا لیکن ہمارے پاس تو ایسا کوئی تھائی نہیں جو ہمیں کرا دیتا تو اس کے بعد ہم نے ایسے ہی بہرنا ہم نے بس لے لیا تو جیسے میں آئی ہوں تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تھا مجھے بہت ڈریم تھا جیسے اب گھر میں نہیں ہوتی تو اب ہمارے پاس بوٹرز وغیرہ رکھی ہو تو فریج میں اٹھا کے ادھر بیٹھ کے پانی بنا پیئے تو اچھا لگتا ہے تو بچے اتنی خوش ہیں کہ بچے نہ بس اپنا کام کر رہے ہیں دنہال اپنا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو علی کا بھی بہنگ رکھا ہے وہ بھی ایسے ادھر پڑھ رہے ہیں تو بہت زیادہ خوش ہیں بچے تو یہ ہے میرے پاس چکن تو آج میں بنا رہی ہوں نگٹس کی ریسپی اگر آپ لوگ گھر نگٹس بہت پسند ہیں تو یہ ریسپی لازمی دیکھیں اگر آپ گھر پہ بنانا چاہتے ہیں تو کیونکہ پتہ ہے کہ بہر بہت زیادہ نگٹس بہنگے ملتے ہیں اور ہم لوگ دل بھار کی کھا نہیں سکتے تو ہمارے بچے آپ لوگ کو پتہ ہے جو لوگ پہلے والے بلوگ دیکھتے ہیں اس میں علی اور دنیال روز کہتے ہیں کہ آپ ہی مجھے نگٹس مگوا دو اتنی زیادہ تنگ کرتے تھے بہت زیادہ تو سوچائے علی روز کہتے تھا آپ ہی بریڈ لے آنا اس کے ساتھ پھر چکن بھی مجھے نگٹس تو بنا دینا پھر میں بہت زیادہ کھاؤں گا تو بس میں لے آئیوں بریڈ اس کے بریڈ زیادہ نکالے ہیں اور یہ بریڈ یاد رکھنا کبھی میٹھی بریڈ کے نگٹس نہ بنانا ہمیشہ نمکین لینا سینویج والی یا اگر آپ لوگوں کا ہے تو مطلب بلکل بنا نمک کے بھی بریڈ لے سکتے ہیں اگر نمکین بھی لیں تو نمک کم ہو تو یہ بیکری وغیرہ سے بنا آرڈ کر سکتا ہے کہ ویدھا اوٹ نمک کے یا ویدھا اوٹ شک کر کے ہمیں نمک چاہیے بریڈ تو آپ لوگ کو ایزلی مل جائیں گی ورنہ سینویج والی تو مل جائیں گی تو یہ مجھے ملی تھی ابھی سینویج والی تو میں نے بنانا ہے بریڈ کامز پہلے پہلے تو اس کے دپا روٹی کے جتنے بھی مطبق ہیں پہلے 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 اس کے بریڈ کامز بنا لوں گی مطبق یہ بریڈز ہوگی چکن وغیرہ مثالیں کالی میرچی دھنیا لسن مطبق ریڈ چلی جو بھی چیزیں تھیں سب کچھ میں نے ایڈ کر لیا اس کی میرے پاس موبیل میں بیٹری نہیں تھی تو میں نے چارجنگ پہ لگا دیا تھا وہ چیزیں میں نے نہیں مطبق وہ کلو چکن ہے تو اس کے ساتھ بریڈ کے بری والی بریڈ کے چار سے پانچ سارے پانچ مطلب پیس ڈال دو میں نے اتنی ڈالے اس کے ساتھ آپ بریڈ میں ڈال لیں اپنے حس بزائقہ ہیں تو مجھے تھوڑا سفیقہ چاہیے تھا کیونکہ بچوں کے لئے بنا رہی تھی تو وہ میں نے بریڈ کام بنا لیے کتنی قرارے بنے اپنی محنہ سے مطلب بھی دور پیس ہوں کے میں نے سب کل بنا لے تو میں نے بیٹر کوئی بلکل مطلب ٹری میں اجیسٹ کر لیا تھا تو بس اب اس کی ہوگی کٹنگ تو کٹنگ آپ کی مرضی اگر آپ کے پاس کوئی شیپ ہے کوئی شیپ کے جو ہوت ملتے ہیں تو شیپر ہیں تو اسے بنا لیں لیکن میرے پاس تو چاکو تھا بس میں چاکو سے بنا رہی تھی ایزیلی بن جاتے ہیں تو اس کے نہ آپ کو اپنی حساب سے یاد رکھنا کہ اس کو نہ زیادہ موٹا کرنا نہ بریڈ کرنا بلکل نہ مرسائز رکھنا ہے تو بس چوپر ہونی چاہیے گا آپ لوگ کے پاس چوپر اچھی والی ہے تو میری چوپر بس یوں سمجھو نار مرد تھی تو اس لئے میرے پاس رک گئی چوپر تو آپ بزار سے بھی جان سے کیمہ کراتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مطلب ایڈ کر کے نا وہ کیمے والے کو کہیں کہ پیس دے گا آپ لوگ کو پیس دے گا آپ لوگ بنا لیں تو یہ بریڈ کمز رکھیں سب سے پہلے نا جو مطلب ہم نے بنا لی ہے یہ بریڈ کے مطلب شیر بن گئی ہے نگٹ تو سب سے پہلے نگٹ کو نا انڈے میں ڈیبو کرنا ہے اس کو نکالنے کے لئے مطلب یہ جو یہ ہے چاکو ہے اس کے ساتھ نا ایزلی نکل جائے گا کیونکہ ہم نے اس کو کٹ تو کٹ لیا تھا اب اس کی شیپ بنائیں گے ساری شیپ جتنی بھی تو میں ٹیشو اس لئے رکھا ہوا تھا ساتھ اور ٹرے پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ نا جو چاکو ہے اس پہ نا چپک جاتا تھا یہ ہاتھوں پہ تھوڑا سا بسلہ کرنے کے لئے میں ایڈوانس میں تھوڑا سا ٹیشو وہ چاکو کو سا آپ کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اور مطلب مجھے کمیٹس کرنا کہ میں نگرز میں کیا مستیک ہے کیا نہیں کر رہی کیونکہ میں نا یہ سیکنڈ ٹائم سیکنڈ تھارڈ ٹائم اپنی لائف میں بنا رہی ہوں نگرز تو مجھے تو اپنے بنائے ہوئے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں جب میں نے پہلے دفعہ بنائے تھے وہ میٹھی سلائس سے بنائے تھے تو جس سے نا وہ اچھے اتنی نہیں بنے تھے بچوں نے تو شاک سے کھایا تھا ایسے لگ رہا تو ان کو بسکٹ چکن والے بسکٹ ہیں لیکن اب میں نے جو نمکین سے بناتی تو بچے بہت زیادہ چوک سکھاتے ہیں اور اچھے بھی ہوتے ہیں کافی زیادہ تو بس ہم شیپ بنا لیں ایزلی شیپ آپ کی مرضی آپ سٹار میں بنا سکتے ہیں آپ گولائی میں بنا سکتے ہیں آپ رول کر سکتے ہیں آپ کو جیسے اچھا لگتا ہے نا آپ بیسے بنا لیں تو ایزلی بن جاتے ہیں تو یہ ساری میں نے بنا لی تھی اس کے ساتھ نا ہم نے لیا انڈا تو انڈے کو سب سے پہلے تو مطلب جیسے وہ کار لینا ہے پھینٹ لینا ہے چاکو سے اچھی سے اگر دیکھنا اگر اس کے اندر کوئی انڈے کے وہ چھلکہ بگر ہے تو اس کو بھی اچھے سے نکال لیں اور ایک دو چیزیں ہیں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو نگس بنانے میں سب سے پہلے آپ انڈے میں ڈیبو کریں اس کے ساتھ نا ایک ہاتھ سے انڈے کو ڈیبو کریں میں نے موبائل نا بلکل سیٹ کر لیا تھا رکھ دیا تھا کیونکہ پہلے میں موبائل بھی پکڑ رہی تھی بنا بھی رہی تھی لیکن اب میں نے بس موبائل رکھ دیا تو یہ بریڈ کامز میں ایک ہاتھ سے ڈالیں دوسرے ہاتھ سے انڈے والا یوز کریں انڈے والا ہاتھ اس میں نہ ایڈ کریں ورنہ آپ کے بریڈ کامز ہیں وہ خراب ہو جائیں گی ملی ہو جائیں گی یا راف راف لگیں گی تو آپ سفائی سے بھی کام کر سکتے تو ایک ہاتھ سے منڈے والی وہ جو نگر سے وہ رکھ رہی تھی دوسرے ہاتھ سے میں بریڈ اس کے اوپر ڈال کے وہ کر رہی تھی سفائی سے اس کو اچھے سے بریڈ کامز لگانا جتنی بریڈ کامز لگیں گے اتنا ہی اچھا بنتا ہے نا تو اگر ہم بزار کی لیں تو اس پہ کافی زیادہ بریڈ کامز لگے ہوتے ہیں تو بہت جید اچھے لگتا ہے یہ میں نے سستے میں اپنے گھر بنا لیا تھا بہت ایسی بان جاتے ہیں کیونکہ میں نے بزار سے نہیں لیا گا میں نے پوچھا تھا بزار کا وہ پانچ چھ سو کا پیکٹ دے رہے تھے پھر میں نے کہا یہ نگرز نہ میری کواس سے اوپر نکل جائیں گے تو اس سے اچھا تھا کہ میں بزار سے لے لیتی محلت نہ کرتی اس لئے پھر میں سب کچھ خود بنا لیا یہ چکن میں میرے پاس کوئی تین سو کا چکن رکھا تھا اور سو روپے جو سلائس رکھے تھے تو میں نے کہا ہے اتنے مند میں کافی سارے مدہ بنا لیا تو یہ کوئی پچیس سے تیس بنے تھے نگرز یوں سمجھو میرے پانچ سو مینائیں بن گئے اگر بزار سے پانچ سو کے لیں تو کوئی چار سے پانچ ملتے ہیں تو ایک مدہ تو میں نے اتنی سارے بنا لیا تھے تو اسی طرح سے جتنے بھی ہیں مدہ نگرز سے ان کو بریڈ کامز بغیرہ لگا کے رکھ رہی تھی تو آپ لوگ نہ کامرز کرنا کہ مجھ سے کوئی مسٹیک تو نہیں ہو رہی کہ میں کیسے امپروو کروں یہ بریڈ کامز باچے گئے تو اس کو پھر رکھ رہی ہو کہ اگلے دن کئی کسی کام پر لگا دوں گی ویسے بھی رمضان شریف آ رہا ہے اس میں تو کافی زیادہ کام ہے گا تو میں نے بنا لیے تھے آپ ان کو ایک گھنٹے کے لئے کم از کم فریزر میں رکھنا ہے فریز کر دینا ہے اگر آپ بنانا بھی چاہتے ہیں تو ایک گھنٹہ یادہ گھنٹہ دولار میں اس کو رکھ لیں اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ ٹیسٹ اچھا آئے گا اس کے ساتھ آپ لوگ بتاؤں گا آپ لوگ نمک والی متصلہ اس لیتے ہیں تو آپ بیٹر میں نے نمک نہ ڈالے ہونا زیادہ ہو جائے گا تو بس رات کا ٹائم تھا میں نے کہ اس کو رکھ لیتے صبح کھا لوں گی پھر یہ ہمارے نے پھر شام کا ٹائم ہے پھر نگٹس بچوں نے کیا بنا دو میں جیسے بناتی گئی بچے اوپر بیٹھے تھے تو اب ہاں جو بھی آتا تھا نگٹس بان کے وہ کھاتے جا رہے تھے بلکل ان کو بیٹ ہی نہیں ہو رہا تھا کہتے بس آپ ہی جلدی کر کے فرائی کر دے ہم کھاتے جائیں اور میں اتنی تھکی ہوئی تھی اتنی تھکی ہوئی تھی نا بس بہت زیادہ تھک گئی تھی میرا ابو مجھے کہتے ہیں کہ بیٹر اپنے آپ کو عذاب میں نہ دیا کرو محلت نہ کیا کرو پھر بھی مجھے شوق ہے ایسی چیزوں کا تو میں پھر کبھی سوچتی ہوں کہ میں اچھی کچن بنا کر میں ایک ریسپیز بغیرہ بنایا کروں گی اچھی امپروومنٹ کے لئے تو خود سے سیکھ رہی خود بنا رہی ہوں تو اتنی خستہ بنے تھے نگٹس اتنی مزے کے بنے تھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ اچھے تھے جیسے بزار والے تھے نا ویسے جو اچھی لوگ والے تھے وہ تو بچے کھا گئے تھے بس جو بعد میں چھوٹے موٹے باجی گئے تھے ان کی بنا لیا میں نے کہا ان کی دفعہ نا لک تو بنا لوں تو بس اس کو ایڈ کر لیا یہ نا اپنے امی کے لئے لائی تھی ان کو دینے کے لئے وہ نماز پار رہی تھی نا اس کے ساتھ نا میں نے بنا لیا ہے یہ برگر تو اس کے ساتھ مجھے دیجئے جزت اللہ حافظ